بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم سکاٹلینڈ کی جانب سے جو پاکستان میں سکالرشپس اپرس ہوتی ہے بی میلز کے لیے بیچلر اور ماسٹرز لیول کی اس پہ ہم بات کریں گے یہ ایک پولی پانڈیٹ سکالرشپ ہے ملٹیپل فرگرامز اپرس ہوتی ہے اس میں ہر سال یہ بریٹش کی جانب سے بریٹش کاؤنسل جو پاکستان میں ہے اس کی جانب سے سکالرشپس اپر ہوتی ہے ان ویمنز کے لیے ان ویمنز کے لیے جو پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں بیچلر کرنا چاہتے ہیں یا ماسٹر یا ان پر لیے انٹرنیشنل یونیورسٹریز کے لیے نہیں ہے اور ڈیڈ لائن اس کے لیے پرپین سیپٹیمبر ٹوزن ٹوانی ہے اس کے بارے میں ہم نے گروپ میں پوسٹ کی تھی کل میں نے شاید پوسٹ کی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکالرشپ ہب کی گروپ میں فیس بک گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پوسٹ کی تھی تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپلیکیشن فوسیجر کی کہ آپ الیجیبیلیٹی کرائیٹی رہ گیا ہے کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کون سے پیڈز اس میں شامل ہیں اور یہ کیا کیا کور کرے گی فلی و انڈرڈیک اور ڈیڈلائن کیا ہے کیسے اپلیکیشن آپ صحیح طریقے سے اپنے سبمیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اس میں میں نے لنک دی ہے اور میں ویڈیو کے ڈسکریکشن میں بھی دیکھوں گا کہ آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہونے کے بعد آپ نیچے آکے ادھر دیکھ سکتے ہیں سکٹلینڈ پاکستان سکتے ہیں آک بانے بڈنگ وانڈیو بچے ہیں اینڈ امنا بانے بڈی ہو رہے گا اور ان Quanکہ آپ سکتے ہیں اور ابے کسی اٹھل سکتے ہیں اس کیلی اپلیکیشن ہیں انڈی۔ انڈی تک بھی ہاتھ بھی ہوتے آپ نے اپمی مشاب Wirispersین انڈی Questions اٹھratت کر دی ہوں انڈی تو lavorayı بھی جنگ سکتے ہیں انڈی طریقے ہیں وام شراث آپ جینڈ گا لوں گا آپ لوگ اس سے قائد لے سکتے ہیں تو بیچٹر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ومنز انڈ گررز کے لیے جو بھی ایچی سی ریکنائیڈ یونیورسٹی تھے اس میں آپ آپ کی ایڈمیشن ہونا ضروری ہے تو یہ ایوارڈ کے آئے کہ آپ کی یہ آپ کی اپی سی کمپلیٹ ہونی چاہیے بیچٹر کے لیے اور آپ کی ایڈمیشن اپر ہونی چاہیے مطلب آپ کی ایڈمیشن ہو چکی ہو کسی بھی یونیورسٹی میں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایڈمیشن آپ پر ضروری سب میٹ کرنے ہیں تو آپ کی جو ایوارڈ ہے کیا کیا سکارشپ کے بعد آپ کی پائز ہے کیا اس سکارشپ سے آپ کو کیا پائز ہے ملیں گے تیویشن پی یہ سکارشپ جو بھی ایوارڈیز ہوں گے اس کو تیویشن پی سکارشپ کی طرف سے ملیں گے سب میٹ ہوگی نورسٹی کو ہاسٹل پی بھی اس میں شامل ہے اور ٹریول پی بھی شامل ہے اگر آپ آن کے پس نہیں ہیں ٹھیک ہے آن کے پس ہاسٹل میں نہیں ہیں یا آپ کی انیورسٹی دور ہے اور ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو دو سال میں دو دپا آپ کی ٹریول ایکسپنسز یہ سکارشپ کا ٹریول ایکسپنسز کا حرچہ جو ہے اور ٹریول کی یہ سکارشپ کور کرے گی ٹھیک ہے سبجکٹ ایریز کیا ہے کہ ایڈوکیشن ہے سسٹینیویل انرجی ہے پھوٹ سکیورٹی انکرکلچر ہے ہیلتھ سائنسز ہے ٹھیک ہے ایریزی بیلیٹی کرائیٹریا کیا ہے کہ پاکستان کا نیشنل ہونے چاہیے پرسوئنگ بیچڈر ڈگری یا بیچڈر ڈگری میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں اور ہولڈ کنپورنڈ ایڈمیشن اپر ایڈمیشن اپر ایڈمیشن اپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپلی ایپلیکیشن بغیر ایڈمیشن اپر کی سبمیٹ کر سکتے ہیں جب آپ شرٹلیس ہوں گے تو یہ لوگ آپ سے ایڈمیشن اپر مانگیں گے اگر ایڈمیشن اپر آپ نے پروائیڈ نہیں کی تو آپ کی سکارلشپ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سکارلشپ کے لئے آپ بغیر ایڈمیشن اپر کے بھی ایپلائی کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے ایڈمیشن اپر ایڈمیشن اپر ایڈمیشن اپر لینے اور اس کے بعد ایڈمیشن اپر آپ اپلیکیشن کے ساتھ سبمیٹ کر لیں اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے کہ اپنے اپلیکیشن سبمیٹ کر دیئے انلائن ٹھیک ہے سکینڈ کاپی آپ اپنے ای سی ہونے چاہیے آپ کے ساتھ سکینڈ کاپی آپ ٹرانسکیپٹ ہونا چاہیے یا ڈی ایم سی جو اپ ای سی کی ہے ٹھیک ہے اور پروپ آپ اپر ایڈمیشن لیٹر ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے ٹیویشن پی پام جس انیورسٹی میں آپ اپر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسی انیورسٹی کی مطلب ٹیویشن پی جو مطلب فوریئر پروگرام ہے تو ساری فوریئر پروگرام کے لیے جو ٹیویشن بندی ہے اس کی سارا سٹرکچر آپ نے سبمیٹ کرنا ہے اسی طرح آپ لاس ویڈللی غیاں پی پیپٹین سپٹیمبر اس طرح آپ ماسٹر ایم پیل کے لیے جو بیچلر ہو چکی ہے اور جو پیمیل پیچلر کر چکے ہیں تو ماسٹر ایم پیل پاکستان ای سی ریو نائز یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کرشپ کے لئے کیا کیا کور کرے گی وہ ہی ہے جو میں نے اوپر اسکلین کر دیا ایٹی بیشن پی ایوورسٹی ہاسٹل پی اور ٹریول ایکسرینس سبجکٹ ایڈیاس کیا ہے ایڈیوکیشن سسٹیم پوری سیکورٹی سسٹیم سٹیم مطلب سائنس ٹکنالوجی انجنیرنگ اینڈ میریجیمینٹ ٹھیک ہے تو ایمنا میٹیمیٹکس ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی آپ کی پیولہ آتی ہے اس کے اندر تو آپ ایلیجیبل ہے پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے بے پر سوئنگا ٹوئیر ماسٹر ڈگری ہے ایمپیل ڈگری ہے ہولڈ کنپرمڈ ایڈمیشن آفر ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور اپلائی کیسے کرنا ہے کہ وہ ہی آپ نے انلائن اپلیکیشن سبجکٹ کر دی ہے آپ کی سکین ایڈیسی کپی اور اپنی گارڈین کی ایڈیسی کپی بھی ہونے چاہیے ساتھ میں اور سکین کپی آپ ٹرانسکرپٹس ہونا چاہیے لاسٹ ڈگری کی بیچلر کی اور ایڈمیشن آ پر ہونے چاہیے پپٹین سپٹیمبر لاسٹ ریٹ ہے تو اس کے لیے انلائن اپلیکیشن ایدر کلک کرنا ہے تو میں صرف اس کے لیے سبمیٹ کر لوں گا بیچلر کے لیے بھی وہی سیم ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی ویڈیو کو فالو کریں بیچلر اور ماسٹر دونوں کے لیے اسی طرح آپ جب اس پر کلک کریں گے اس لنک پر تو آپ کے ساتھ اس طرح یہ ایک وینڈو بن ہو جائے گی بیسک انفرمیشن ہے آپ اپنا نیم ڈال لیں اور ڈیٹا برڈ ڈال لیں ڈائنٹین بلا بلا ٹھیک ہے کوئی بھی ڈال لیں جنڈر فیمیل ہیں صرف فیمیل سے اپلائی کر سکتے ہیں کنٹری اپرد آپ پاکستان ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہون نمبر آپ کوئی بھی اپنا پون نمبر ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کوئی بھی ایمیل آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی پروینس ڈال لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھار جمعینٹ کشمیر سے بھی لوگ ابلائی نہیں آہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمیل پر تنوار کرنٹری ایڈریس ڈال لیں اور پرمینٹری ایڈریس ڈال لیں ٹھیک ہے آپ اپنے میں جل جل یہ اپلیکیشن پام پیل کرتا ہوں اپلیکیشن پام تھوڑا لمبی ہے لمبا ہے تو آپ لوگ پھر صحیح طریقے صحیح سے پیل آؤٹ کر لیں اپلیکیشن سینے اسی نمبر اسی نمبر ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کرنٹ سٹیڈ اس اپلائیڈ سٹڈنگ آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو ڈال لیں اس کے مطابق نیکس پہ کلک کر لیں نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ آہ دویو ایڈمیشن آپ کے ساتھ ہے اگر ہے تو یس ڈال لیں اگر نہیں ہے تو نو ڈال لیں اور اگر ہے تو یونیورسٹی نیم آپ ادھر کیا کر لیں یونیورسٹی نیم آپ ادھر ڈال لیں ٹھیک ہے جس یونیورسٹی سے آپ کی ایڈمیشن آ پر ہے کینڈیڈیٹ ریجسٹریشن نمبر ادھر ڈال لیں جس یونیورسٹی نے کی پبلک یونیورسٹی ہے پرائیویٹ ہے جو بھی ہے آپ سلیت کر لیں ڈیوی ٹائٹل کیا ہے ماسٹر کر رہے ہیں امپیل کر رہے ہیں یا بیشتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیپارٹمنٹ کیا ہے آپ کی دیپارٹمنٹ کیا ہے کہ آپ انجینیرنگ کر رہے ہیں یا ایڈیوکیشن سسٹینیبل اینرڈی فوٹ سیکیورٹی اگری کلچر کے ہیل سائنس جس ڈیپارٹمنٹ سے ہیں اور ڈیپارٹمنٹ ڈال لیں ڈیوریشن آپ پروگرام مطلب آپ بیشتر کر رہے ہیں تو پوریئر ڈال لیں اگر مانسٹر کر رہے ہیں تو ٹوئیر ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کمپلیٹ ڈیپارٹمنٹ اگر آپ کے ساتھ ایڈمیشن لیٹر اپر نہیں ہے اب ٹھیک ہے تو آپ ڈال لیں گے اور ادھر یونیورسٹی نیم لکھ لیں گے جس کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ورڈ اگر آپ یونیورسٹی والے سے کب ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیسیجن کر ایڈمیشن کی ٹھیک ہے تو آپ ادھر ڈال سکتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کرنے کے بعد سکار لیں یہ سکارلشپ آپ پہلے مل چکی ہے نہیں ٹھیک ہے اپی ایس تو سکارلشپ اوارڈ ہو چکی ہے تو آپ ادھر لسٹ لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کمپلیٹ ایڈوکیشن ڈیٹیل دینا ہے تو جو کمپلیٹ ہو چکی اس کی ڈیٹیل صرف دے دیں اگر بیچلر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو صرف اپی سی ڈیٹیل سب چیزیں آپ ادھر ڈال لیں ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ کے آئے کے انجینئرنگ ڈیگری ٹی میکنیکل انجینئرنگ یا جو بھی ڈیپارٹمنٹ آگوا ہوگا ڈیگری ٹائٹل بیشلر بی ای سی ٹھیک ہے اور اپلیشن آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کمیٹ کر چکے ہیں اور ادھر آپ کی جی پی یا ٹوٹل مارس جو آپ نے اچیو کی ہے مطلب آپ پرسنٹیج بھی ڈال سکتے ہیں اگر اپ سی پی 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 لکھ دیتے ہیں پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا جی پی ای ڈال یا اپنی مارس ڈال لیں ٹھیک ہے مندلی انکم کیا جو بھی ہے آپ ڈال لیں نو پی نہیں ہے تو نو پی کلک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کر لیں کہ اپنی مطلب گارڈین ہس بین پی جو بھی ہے آپ کی مطلب ریلیشن در منشن ریلیشن شپ اس کی ڈی ٹھیک لیں ٹھیک ہے تو آپ نے پی نمبر ڈالنا ہے اس کا جو بھی ہو آپ کے گارڈین یا جو بھی ہو پادر گارڈین اس کا مندلی انکم ہونا چاہیے ادھر اور ادھر انوال گراس انکم مطلب مندلی جو گراس انکم پی گیا آپ یہ ایوریج ڈال لیں ٹھیک ہے جو بھی آپ سے مطلب ایماؤن ڈال رہے ہیں یہ ڈال لیں ٹھیک ہے جو گھر کے حرچ ہیں وہ بھی ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف ہاؤس ورڈ ممبر کتنے ہیں پائے ٹین ہے جو بھی ہیں ٹوٹل نمبر آف آرنگ ممبر کتنے آرنگ کر رہے ہیں گھر میں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیل آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکس پی کلک کر لی آ اگر آپ کو ہاؤس ٹل کی ضرورت ہے تو یا سپی کلک کر لی نہیں تو نو پی کر لیں اگر یا سپی کلک کر دی آپ نے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جس سٹی آر آپ شہر میں رہ 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 ہیں تو آپ کو ہاؤس ٹل کی ضرورت ہو گی تو آپ ہاؤس ٹل کی سب چیز ہے آپ اس کی منتلی یا ٹول پور ایرز آپ کی ہاؤس ٹل کی جو منتلب ہر چاہ آتا ہوگا وہ آپ ڈال سکتے ہیں ادھر پیل آؤٹ کر لیں اس کے بعد نیکس کرنٹلی پینڈیمک ہے کرونا آئرس کی وجہ سے زیادہ آن لائن کلاس ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی پیل آؤٹ کر لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پیسیلیٹی ہے کہ آن لائن کلاس لے سکے مطلب سمیسٹر کی سیکنڈ سمیسٹر کی اگر آپ کو یہ سکالرشپ مل جائے تو کس چیز پہ آپ لیں گے موبائل فون لیفٹ آپ جو بھی آپ سکر کرتے ہیں تو آپ یہ بھی میں انٹرنیٹ کے پر جاتا ہوں یہ کرتا ہوں دوست سے یہ لیتا ہوں کوئی بھی آپ کر سکتے دو یو انٹرنیٹ پیسیلیٹی گوڈ ہے جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس سکتے ہیں ڈیسی ڈیسی ڈال لے نہیں ہے تو ڈال لے اس کے بعد نیکس پہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ پرسنل سٹیٹمنٹ ادھر لکھنا ہے پائو ہنڈر ہنڈر تاؤزنٹ ورڈ آپ نے اپنے ورڈ میں ٹائپ کر لے اور ادھر کافی پیسٹ کر لے پرسنل سٹیٹمنٹ میں کیا لکھنا ہے کہ آپ سکالرشپ کے لیے کیوں ایک بیسٹ کانڈیڈیٹ ہے اور یہ بھی لکھ لے کہ آپ جس کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ سکالرشپ مطلب کیا امپیکڈ ڈالے گی سکالرشپ کی وجہ سے آپ کی کورس کمپلیٹ ہوگی اور پیوچر 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 ہونے کے بعد پیوچر پلین کیا ہے تو پیوچر پلین بھی لکھ لے آپ کہ میں ماسٹر کے لیے جانا چاہتا ہوں یا پیج ڈی کرنا چاہتا ہوں آگے تو آپ اپنے ریزن بتا دی پرسنل سٹیٹمنٹ میں کہ آپ ایک بیس کیوں ہے اور پیوچر پلین کیا ہے دی پارمنٹ کے بارے میں بتا دے ٹھیک تو ایک ادھر پرسنل سٹیٹمنٹ میں تو ادھر سے کابی کر رہا ہوں یہ اس وپی تو اس کے لیے نہیں ہے لیکن میں کابی کر رہا ہوں آپ اپنی مطلب پرسنل سٹیٹمنٹ پر لکھ لیں جو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کیا کیا سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ پرسنل سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ پرسنل سٹیٹمنٹ پرسنل پیپر پر لکھ سکتے کہ مطلب مندلی انکم کیا ہے اس کی انکابی نکال کے آپ ادھر لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اور کابی آپ سٹیٹیپی آخری ٹرانسکرپ کی کابی ڈی ایم سی کی آپ پر لیٹر ہونا چاہیے اور ٹی ویشن پی کی جو سٹرکچر ہے پور یئرز کے لیے ہو آپ لکھ سکتے ہیں تو آ اچھا میں بس ریندم لی اپنے ڈکومنٹ اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک اور آپ لوگ اپنے صحیح سب ڈکومنٹ صحیح طریقے سے اپلوڈ کرنے ہیں ٹھیک کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ایک دبا سبمیٹ ہو گئی تو آپ دوبارہ اس کو ایڈٹ یا اس کو دوبارہ پل آؤٹ نہیں کر سکیں گے اس لئے صحیح طریقے سے بہت احتیاط سے مطلب اپلکیشن پام سبمیٹ کرنی ہے آپ لوگ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے ادھر ایک چیز کا حیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف پوریئر کے لئے پروگرام کے لئے اگر بیچر کرنا چاہتے صرف پوری مطلب پارمی ایسی اور میڈی ایمی بی جو بھی ڈگری ہو لیکن ٹو یر سے زیادہ نہ ہو گی ہوں کہ یہ سکارلشپ صرف ٹو یر کور کرے گی اگر ٹو یر سے زیادہ ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں اگر آپ پور یر سے ڈگری زیادہ ہے بیچر کے لئے اپلائی کر رہے تو آپ کی لائس میں کچھ پھر 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 دکھا دوں گا تو آپ لوگوں کے مائنڈ آور بھی کلیر ہو جائیں گے اس کارلشپ کے بارے میں تو یہ پھر آؤٹ کرنے کے بعد نیکس پھر کلک کریں گے اور نیکس پھر کلک کرنے کے بعد کہ میں اگری ہوں میں جو چیزیں پڑھ لیں گے آپ لوگ کے چیزیں اور امپارمیشن دے دی تو یہ چیزیں ٹھیک تھی اور اوکے پھر کلک کرنے کے بعد یہ سگنیچر ہو گیا آپ لوگوں کا قسم کہ آپ نیم ڈال لیں ڈال لیں اور کلک کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن سببیٹ ہو جائے گی تو ابھی کچھ پھریکوینٹلی آسٹ کوسٹن پھریکوینٹلی آسٹ کوسٹن سے ہو یہ ہے کہ پاکستان سکارشف سکیم تو آپ ایلیجیبل ہے جب آپ اگر آپ ٹویلیئرز ایڈوکیشن کمجیٹ ہو اور آپ پاکستانی ومن ہو اور بیچلر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی جو مطلب آپ پروگرام پرسو کرنا چاہتے ہیں وہ پوریئر ڈگری سے زیادہ نا ہو ٹھیکے اگر پوریئر ڈگری سے زیادہ ہے تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہے ٹھیکے ایلیجیبل اپر ہونا چاہیے ایڈمیشن آپر ٹھیکے اور انیورسٹی میں تو صرف ان ایریرز میں آپ انرول ہے ٹھیکے تو آپ ایلیجیبل ہے ایڈیوکیشن سسٹینیبل انرجی وٹ سپورٹ انڈاکومنٹ سپورٹ انڈاکومنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سپورٹ انڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے نائن اپلکیشن میں نائی سی کا بھی سکین کا بھی اپنی قاوڈین کی سی ریس لیپن کا ہونا چاہیے رینی پروف کے اس کی ایمپلائیمنٹ سٹیٹس کو شو کریں کافی آپ سٹیفکیٹ ریزلٹ شیٹ ٹرانسکرپ یا ڈی ایم سی کی کافی لیٹر کنفرمیشن ایڈمیشن اپا پر ہونا چاہیے اور ٹویشن بھی سٹرکچر ٹھیک وٹ سبجک ایریا سکارشپ بینگ اپرد ان ایریا میں آپ یہ سکارشپ جو صرف ان ایریا میں اگر دیپارٹمنٹ میں تو آپ اپلائی کر سکتے 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 اگر سکتے 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 اگر اگر ایسی ایسی ریکنائیز یونیورسٹی ٹھیک ایسی ریکنائیز یونیورسٹی کون سے ہیں تو میں آپ لوگ کو اس لنک پر اگلے کرنے کے بعد دو آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کون سے ریکنائیز یونیورسٹی سے ٹھیک اگر اس کے لئے کوئی ایج لیمیٹ نہیں آپ میری دے جو بھی ہے مطلب آپ اس کاروشپ کے لئے اپلائی کر رہے شاہے بیچلر کے لئے مانسٹر یا ایمپیل کے لئے اپلائی کر رہے ایمیشن لیٹر اوکے تو اس چیز کا حیال رکھنا ضرور یہ کر آگ آپ کی ایمیشن ہو چکی ہے اس سال اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں 2021 میں یہ سکارشپ جوا پر ہوگی تو میں یہ ایمیشن لیٹر اسم ہمار کر لوں گی تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ٹھیک جو بھی مطلب جس سال آپ کی ایمیشن آور ہو چکی تو وہ ہی یوز کرے اگر آپ پچھلے سال آپ نے دیپر کی نکس سیشن کے لیے تو آپ نے نئی ایمیشن لینی ہوگی اچھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ کے ساتھ ایمیشن آپ پر نہیں آپ کو کنڈیشن ملے گی کنڈیشن آپ مطلب کہ آپ کی ایمیشن میں کچھ کمی تھی تو جب آپ ایمیشن آپ پر ان لوگ کو پروائیٹ کر لیں گے تو آپ لوگ کو کیا آپ لوگ کو مطلب پھل پھر سکارشپ کی آپ پھر ہو جائے گی سکارشپ 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 لسٹ ہوتے ہیں تو ایمیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پہ اپنی ایمیشن کو پھل کیا اور آپ کی وٹ لیول آپ ایجوکیشن اور ہاں میرٹ کو بھی دیکھا جائے گا آپ کے مارس کے یا جی پی کو بھی دیکھا جائے گا اس کے مطابق آپ کو شرد کریں کی بیچلر ماسٹر اور پہ دیکھا کھر بیچلر دیکیر یا ماسٹر دیکیر دیکیر مطابق سکتے بیچلر میں بھی اپلای کر سکتے ہیں اگر آپ پڑ رہے ہیں آپ کسی بھی آئی کر لیں اور آپ کو آئی مل جائے گا پو ام 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 شن کہ آپ اس نیوورسٹی میں یہ ہے کہ آپ اس نیوورسٹی میں انرول ہیں اور اس کو پر ایڈمیشن اپر پہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کا نیم اور سب ڈیٹیلز گیون ہوں گے کہ یہ پروگرام کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوں گے اور کس ڈیٹ پہ انڈ ہوں گے ہنڈ کے لئے یہ انٹرنیشنل ایڈیورسٹری کے لئے نہیں ہے اور یہ احدی ہی ایڈر ایچیسی کی جو ریکنائز ایڈیورسٹی ہے جو لسٹ ہیں یہ بھی میں مطلب ویڈیو کے ڈس فرقشن میں دے دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی مطلب ایچیسی ریکنائز ایڈیورسٹری تھے آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں سب ایڈیورسٹری ادھر سے دیکھ کے آپ ایڈمیشن لے لے اگر اسی ہیروانائید انیورسٹری نہیں ہوگی تو اس کارشپ کے لیے آپ ایلیجیبال نہیں ہوں گے اور ادھر کچھ پریکوینٹی اسکویشن ان پیل کے لیے یہی آئی قویسٹن سے کہ آپ کی جب تب ایلیجیبال ہوں گے ماسٹر کے لیے کہ آپ کے ساتھ بیچلڈگری ہونیں چاہیے اور اگر آپ کے ساتھ انٹرانڈگری میں تب بھی آپ ایلیجیبال ہیں اور سپورٹنگ ڈپورٹنگ ڈکومنٹس ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا سبجکٹ ایڈیا ایڈیا بھی بتا دی کہ کن ڈپارٹمنٹ سے سے آپ ہے تو آپ ایڈیجیبل ہیں اور دس کارشپ کور ہو بھی میں نے آپ لوگ اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے دوائی ایڈمیشن آپ پر نہیں ہے لاسٹ ایر سے دوائی ایڈمیشن آپ پر آگر آپ بھی ہیں تو آپ یوز نہیں کر سکتے اس سال آپ نے ایڈمیشن لینا ہوگا ٹھیک ہے پیپٹین سیٹیمبر لازریٹ شارٹ لیسٹڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ نے ایڈیبیلیٹی کرائیٹیریا پل پل کیا اور میرٹ کو بھی دیکھا جائے گا پائنشیز نیٹس کو بھی دیکھا جائے گا اور اس طرح کینڈی ریسٹ شارٹ لیسٹ ہوں گی وٹ لیول آل ایڈیگیشن اس کارشپ پر آ اوکے تو سیم وہی کوئی ریکوائیٹ چوٹ سے آہ آہا ادھر جنرل کچھ کوئیسٹن سے آہا ہای کینٹ پلائی بارس سکالشپ اور مینے آپ کو بتا دیا کہ اس کادھا اس جہا یا جائے ریکوائیٹ نہیں ہے اس کوئی ریکوائیٹ کے نہا ایلٹس ریکوائیٹ ہے کچھ بھی ریکوائیٹ نہیں ہے وٹ وٹت بائلند کونسے پرگرام اس کے نیچے آتے ہیں وہ مینا کو بتا دیا ڈیوکیشن کے نیچے کون سے پروگرام سے تو ماسٹر انڈگیشن ڈیوکیشن 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 ڈیوڈرشپ یہ چیزیں آپ لوگ امیڈا اور یہ چیزیں وٹ اسٹم تو سٹم میں نے آپ کو لوگو بتا دیا کہ سائنس ٹکنالوجی انجنیرین اور میٹھمیٹکس بائی ٹکنالوجی اور یہ سب چیزیں میٹھمیٹکس انجنیرین بھی اس کے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی ٹریک آپ اپنی اپنی اپلیکیشن ٹریک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا تو جب آپ لوگ اپنی اپلیکیشن سب چیزیں ڈیوکیشن ڈیوکیشن آنے کے بعد انٹرویو ہوں گے انٹرویوز ہوں گے انٹرویوز کے لیے اکٹووبر تک اور پھر میڈ آپ نویمبر اور دیسمبر میں آکے انٹرویوز ہوں گے اور آرلی جنوری فیبوری میں آپ کی مطلب کیا ہوں گے آپ کو سکارلشپ ایوارڈ ہو جائے گا لیکن یہ ایک تینٹرویوز ٹائم لائن ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ٹائم لائن آپ کو آپ لڑی بتا دیا آپ لوگوں کو اچھا تو اگر آپ کے مطلب ابو یا گارڈین جو ہے وہ پارمر ہے یا کوئی مطلب دیہار ہی کر رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ رب اسٹی میٹ کر لیں منتلی انکم کی اور کنٹیک ڈیٹیلز اور اس کی نئیسی سب چیزیں آپ نے سب میٹ کرنے ہوں گے اور رب لی آپ ادھر گراسلی انکم لکھ لیں تو تاکہ اس کی کنپرمیشن ہو جائے بعد میں اور یہ چیزیں میں نے آپ کو بہا لڑی بتا دیا تو میں نے شاید یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سکسیسپل ایپلکیشن سمیٹ ہونے میں مدد کرے گی اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بہت سے لوگ سکارلشپ کے لیے مطلب اویل کرنا چاہتے ہیں اور بہابر نہیں ہوتے کہ اس طرح کی سکارلشپ بھی ہے تو اس کو ضرور اویل کر لیں اور ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں آہر تک تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئیس کے لیے آپ اس گروپ کو جائن کر سکتے ہیں اس کارلشپ آپ کو اس کو مطلب جائن کر آپ ادھر بھی کوئیس پوسٹ کر سکتے ہیں میں جلدی سے انٹرنٹین کروں آپ لوگوں کے کوئیس کو سکارلشپ جو بھی مطلب سکارلشپ ساتھیں نہیں تو اس کے اپلکیشن میں اچھے طریقے سے پلاؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو مطلب ویڈیوز بناؤں گا تاکہ آپ لوگ سکسسفلی اپنے اپلکیشن سبمیٹ کر سکے پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ ویڈیوز بناؤں گا